دوستو آپ لوگ پریشان ہیں آپ کے شریع پہ کہیں بھی بالتوڑ نکل آیا ہے پوڑے پنسی ہو گئی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جلد سے جلد ٹھیک کرنے کے لیے بہت اچھا رمبار گھریلو نسخہ آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا یہ جو ہے دادی نانی کے زمانے کا نسخہ ہے اگر اس کو آپ کر لیں گے تو اس سے اس کو لگانے سے آپ کے بالتوڑ میں جو درد ہے جو اس میں آگ ہے بہت زیادہ سوجن ہیں ریٹ پن ہیں وہ سارا ختم ہو جائے گا ترنت اس کو لگاتے ہی آپ کو جو ہے اتنا زیادہ ریلیف ملے گا سکون ملے گا کہ آپ کے بالتوڑ کے وجہ سے جتنی بیچینی تھی وہ ساری ختم ہو جائے گی اور اس کو یہ بہت ہی جلدی آپ کے بالتوڑ پوڑے پنسی کو ٹھیک کرے گا اور بینہ کسی نقصان کے تو آپ کو کیا کرنا ہے سرسو کا تیل لینا ہے اور ایک لینا ہے ہمیں یہ اس طریقے کا برطن جس کو ہم اپنے گیس پر رکھ سکتے ہیں تو دیکھ لیجی ہمیں لینا ہے اس میں ایک سے دو چمچ کے قریب سرسو کا تیل سرسو کا تیل بہت آسانی سے آپ کو مل ہی جائے گا دوستو میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریپکیسٹ بھی ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر پر پرس ٹائم آئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے اس کے بعد میں جو سیکنڈ چیز ہمیں ہمیں اس میں لینی ہے وہ ہے حلدی تو آدھا چمچ بھرکے ہم اس میں حلدی ڈالیں گے حلدی اور سرسو تیل کا مشرر جو ہے ہمارے بالتوڑ فوڑے فنسی کو بہت ہی جلد ٹھیک کرے گا یہ بہت ہی زیادہ ایفیکٹیف ہوم ریمیڈی ہے تو سرسو کی تیل میں ہم حلدی پورڈر کو ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور اس کو ہم ہلکا سا پکائیں گے تو اس کو ہم پکا لیتے ہیں تاکہ ہلدی ہم نے جو سرسو کے تیل میں ڈالی ہے جب تک اس کا کرر لال نہ ہو جائے جب تک آپ کو اس کو پکانا ہے اچھے سے پکنے کی بعد میں یہ ریمیڈی جب ہم بھرک کریں گے اپنے بالتوڑ فوڑے فنسی پہ تو بہت ہی جلدی آپ کی راہت ملے گی آپ کا بالتوڑ اگر پک بھی گیا ہے تب بھی آپ اس کو لگا لیجئے تو دیکھ لیجئے دوستو گیس کی فلیم کو ہم جو ہے سلو کر دیتے ہیں اور سلو فلیم پر ہی ہمیں اسے بنانا ہے اور ہلکا سا اس کو ہمیں جو ہے چلاتے جانا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طریقے سے جب تک ہماری ہلدی کا کلر ریڈ نہ ہو جائے جب تک آپ کو اس کو پکانا ہے تو پڑیے طریقے سے اس کو ہم چلا چلا کے بنائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سائٹ سے اس میں بوائل بھی اوٹ رہے ہیں اور جب پکنے کے بعد میں نسخہ جو ہے ہمارا بہت اچھے سے کام کرے گا اگر آپ کے بال توڑ ہے یا پھر آپ کے پھوڑے فونسی بھی نکل آئی ہے یہ پیمپل سے جو پڑے والے نکل آتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور بال توڑ کے ہوتا ہے کہیں بھی شریر کا ہمارا بال ٹوٹ جائے اور وہاں پہ ہلکا سا دانا نکلتا ہے تھیرے تھیرے کر کے وہ بال توڑ بن جاتا ہے تو دیکھئے اس طریقے سے ہلدی کا کلر ریڈ ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے ہم پکا لیں گے یہ دیکھئے تھوڑا سا ہم اور پکائیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے اور اس کے بعد میں اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے جو کہ بہت زیادہ سیمپل ہے تو دیکھئے دوستو یہ ہمارا بند چکا ہے اور یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم اس کو چلا لیتی ہیں اور اس کو ہم ہلکا سا تھنڈا ہونے دیں گے اگر گرم گرم لگایا تو آپ کے اس کی جل جائے گی تو اس کو یوز کرنے کے لیے آپ کو ایک کوٹن لینے ہیں کوٹن کی ایک جو ہے یہ گول گول ٹھکلے سی بنا لینے ہیں چپٹا سی کیونکہ ہم اس کو اپنے بلتوڑ پر لگائیں گے ایک پھائے کی طرح یہ دیکھئے اب اس کو آپ کو جو ہے اس پہ جو جی ہم لیکوڑ کھیا ہے اس کو آپ کو اس پہ لگانا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طریقے سے یہ دیکھئے یہ آپ کو جو ہے اپنے بلتوڑ پر اچھے سے لگا لینا ہے اور کسی بھی چیز سے ٹیپنگ کر لینا ہے بہت زیادہ گرم ہے یہ ابھی میں نہیں لگا اس لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ اس کو اپنے چھوٹے بچوں پر بھی لگا سکتے ہیں بڑے کے کسی کے نکلایا ہے بلتوڑ فورا فنسی اس پہ بھی لگا دیجئے یہ فایا بہت زیادہ ورکٹ ہے اگر آپ اس کا یوز کریں گے تو دو سے تین دن میں ہی آپ کا بلتوڑ بہت اچھے سے ٹھیک ہو جائے گا موسیقی موسیقی